ملزم شاہ نواز احمد گرفتار خارجہ پالیسی کو بے سمت قرار دے دیا کہا افغانستان سے مطالق پالیسی پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے احتساب کا ادارہ صرف آپوزیشن کو دبانے میں مصروف ہے ساد رفیق نے کہا کہ افغان تالیبان جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں حکومت سندھ نے ایک اور یوٹرن لے لیا ہے احتجاج کے بعد سکول تا حکم سانی بند رکھنے کا فیصلہ واپس دے لیا تیس اگست سے درس گاہیں کھولنے کے مشروط اجازت دے دی سندھ میں تعلیمی اداروں کی مسلسل بندش کے قلاب نجی سکولوں کے مالکان اساتزہ اور طلبہ سراپائی سجاج